الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده اللذین استفاء خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک اتوات تعالی کما ورد فی سورة البقرة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشعر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیرین یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى والتقون یا اولیلالباب صدق اللہ العظیم پچھلے رکو سے منافسی کی حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا اور اس کے زمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابی تھے اب جو یہ رکو ہے پچیس وہاں اس میں حج کا اصل فلسفہ اس کی اصل حکمت اس کی اصل روح کا بیان ہے الحج اشورم معلومات حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواد چنا رہا تھا اس کی توسیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تو حج کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے مواقعیت کا تعلق ہے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توسیق فرما دی رہی فَمَنْ فَرَضَ فِهِنَّ الْحَجَّةِ تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو لازم کر لے سے مراد نیت مختہ کر لے اور نیت مختہ کرنے کی علامت احرام بانگ لے فَمَنْ فَرَضَ فِهِنَّ الْحَجَّةِ تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے فَلَا رَفَصَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّةِ تو احرام کی حالت میں یہاں نفذ حج آیا ہے ان میں سے پہلی قید جو ہے فَلَا رَفَصَ تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتقاف کی حالت میں ہے باقی یہ کہ فسوق اور جدال اللہ کی نافرمانی یا باہد جھگڑنا اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکول ہو اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں موجزات میں سے ہے یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں امن رہتا ہے وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ اس لئے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر لیکن جھگڑا اور جو غالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی اس نے پانچ چھ مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجْ وَمَا تَفَلُوا بِن خیرِنْ يَعْنَهُ اللَّهِ اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا نوافل پڑھ رہے ہو اضافی تواف کر رہے ہو کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے جو بھی مناسی کے حج ہیں ان پر مستضاد وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى اور سفر کے لیے زادہ راہ ساتھ لے لیا کرو اور بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے اب اس آیت کے دو معنی لیے گئے ہیں ایک تو یہ کہ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے یعنی سفر میں آپ نے ازادہ راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا تقویٰ ہے نہیں پھر کیا ہوگا وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو حج تو حج ہی نہیں ہوگا لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زادہ راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے تو تقویٰ سے براد یہاں ہے سوال سے بچنا بہتر یہ ہے کہ زادہ راہ لے کر چلو اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے اگر تم سائل میں استطاعات نہیں ہو تو حج تم پر فرضی نہیں خامخواہ کو ایک شئے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیگ مانگنا یا یہاں سے بھیگ مانگ کر یا چندہ لے کر جانا یہ تو قطن غلط حرکت ہے وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى وَتَّقُونِ يَعُلِ الْأَلْبَابِ اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو مجھ سے ڈرو اے ہوش مندو لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ لَن تَبْتَغُوا فَضْلَ مِنْ رَبِّكُمْ اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے اسے اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے تو یہ تقویٰ کے بنافی نہیں ہے اگر وہاں پر کوئی کاروبار کرسکو کرو فَإِذَا أَفَسْتُمْ مِنْ عَرَفَاتِن تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے الحج والعرفہ حج کے بقیہ تمام مناسق رہ جائیں صرف عرفہ میں شمعیلیت ہو جائے قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی اس کا کفارہ ہے اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا اب یہاں سے جب لوٹتے ہو یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں آٹھ کی شام کو مکہ سے نکلتے ہیں آٹھ زلج کو اور رات منا میں گزارتے ہیں پھر نو کا دن ہے اصل یوم عرفہ نو زلحج صبح کو نکلتے ہیں قافلے چلتے ہیں اور کہی دوپہر تک اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ زہر سے پہلے پہنچ جائے جائے لیکن زہر اور اثر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے اس لئے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملہق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے وہ اس کی حدود سے باہر ہے تو اس کا افضل یہی ہے کہ زہر اور اثر ملا کر وہاں پڑھی جائیں اور اس کے بعد سے غروبِ آفتاب تک قیام ہے وہ عرفات کا قیام ہے اس میں کوئی نماز نہیں یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور آپ کو حلاوتِ مناجات حاصل ہو گئی ہے تو دعا مانگتے نہیں یہ بس یہی ہے دعا قیامِ عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے لیکن یہ کہ عام نماز نہیں یہ مستلفہ کا قیام ہے نوکی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے نوانگی ہے لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اب جاؤ اور مغرب اور اشاہ دونوں جمع کرو اور اس میں مشہرِ حرام یعنی مستلفہ میں وَذْكُرُوهُ كَمَا حَدَاكُمْ اور یاد کرو اسے ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کی رسول نے تمہیں سکھایا ہے ذکر کی جو طور طریقے ہیں اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے وَإِن كُنْتُمْ مِن قَبْلِهِ لَمِنَكْ ضَالِينَ اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے تمہیں معلوم نہیں تھا حج کی شکل باقی رہ گئی تھی اس کی روح ختم ہو گئی تھی اس کے مناسق میں بھی تمہیں رد و بدل کر دیا تھا وہ آگے آ رہا ہے پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو مناہی میں مقیم رہیں گے باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں یہ سارے مناسق ہمارے لئے نہیں ہیں ہم تو مکہ والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے مناہی میں قیام رہے گا یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات اجاد کر لی ہے جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں جہاں میدان عرفہ سے وہی سے لوٹتے ہیں تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو جس شندومت کے ساتھ وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر مناہ میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آباؤ اجداد کے قصیدیں بیان کیے جا رہے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دہاتی لوگ ہوتے ہیں راجپوت لوگ ہوتے ہیں ان کے بیراسی ہوتے ہیں اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے خبائل کے وہ ان قبیلوں کی مدہ بیان کرتے تھے ان کے بڑے بذرگوں کی اصلاف کی عظمت بیان کرتے تھے اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا فرمائے جس شندومت کے ساتھ تم اپنے آباؤ اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو اب اسی شندومت کے ساتھ بلکہ او اشدہ ذکرہ بلکہ اس سے بھی زیادہ شندومت کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں جیدے دنیا ہی میں ایسے لوگوں کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لئے ہیں مال کے لئے اولاد کے لئے ترقی کے لئے اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں اپنی کو مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لئے چونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس برا دیا گیا تھا اور محبت اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں ایسے لوگوں کے لئے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں پرودگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچالے آگ کے عذاب سے اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے ہدایت ہے دنیا کا کوئی خیر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے رزن میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے کوئی مری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن یہ کے اصل شہر کیا ہے ایمان اور استقامت یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے ان کے لئے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا محض یہ دعا کرنے سے یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی اولا تو یہ نوٹ کر لیجئے یہی وہ دعا ہے جو یہ جو یعنی رکنِ یمانی سے لے کر جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا تواف کا درکنِ یمانی سے لے کر حجرِ اسود تک کا جو دورہ ہے اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتہ وفی الاخرہ حسنتہ وقینا عذاب النار اولائکا لہم نصیبوں مما کسبو ان کے لئے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا اچھا اس میں سے جو انہوں نے کمایا اس میں سے کیوں وہ تو سارا ملنا چاہیے لیکن بندے کو ڈڑتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی کھتا ہی رہ گئی ہو اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا عجل لازمہ ملے گا ممع کا سبو جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے اس میں بے ریائی ہے اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملہوز رکھے گئے ہیں تو ان کو اس کا حصہ ملے گا واللہو سریع الحساب اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی بہت جلدی حساب کر لے گا اب تو ہمارے سامنے نقصے موجود ہیں کمپیوٹر سے کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے تو اللہ کے ہاں تو پھتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی وَسْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَامِ مَعْدُودَات اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا ایام مَعْدُودَات وہ تین دن کے روزے تھے اس لیے کہ یہاں بھی مَعْدُودَات کا نفذ آیا ہے فِي أَيَامِ مَعْدُودَات اور سب کو معلوم ہے یہ تین دن ہیں گیارویں بارویں تیرویں تاریخ جو ہے ذلہج کی کہ پھر یومِ نَحر کے بعد تین دن یہاں پر قیام ہے مبیت ہے تو وہ تین دن ہیں ایام مَعْدُودَات فَمَنْ تَعْجْرَ فِي يَوْمَن تو جو کوئی دو دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے فَلَا اسْمَعْلَهِ یعنی تین دن پورے نہیں کرتا دو دن ہی میں واپسی کو اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے وَمَنْ تَعْخَرَا اور جو پیشے رہے یعنی تین دن کی مقدار پوری کر لے فَلَا اسْمَعْلَهِ لِمَنِتْ تَعْقَا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں لیکن شرط ہے تقویہ جو دو دن میں چلا گیا تقویہ تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جنہ محفوظ ہے جو تین دن رہا تقویہ ہے تیسرے دن اس نے کچھ اوری حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں جی اختایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراو نہیں ہے تو وہ تیسرے دن اس کے لئے کوئی خاص مفید نہیں ثابت ہوگا لیکن یہ کہ اصلش ہے جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط نازم ہے قبولیت کے لئے وہ تقویہ ہے لِمَنِتْتَقَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَعْشَرُونَ اور اللہ کا تقویہ اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا تم سب کے سب ہاں کر لے جائے جاؤ گے اسی کی جناب میں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَوْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا اب یہ منافقین میں سے ایک گروہ کا خاص ایک تذکرہ ہو رہا ہے ایک منافق تو ہوتے تھے کہ جو عام ہیں ان کی زبانوں پر بھی نفاق واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا اور ایک قسم کے منافق وہ ہوتے تھے بڑے چاپلوس چرب زبان کہ ان کی گفتگو دیکھئے تو وہ تو بڑے مخلص ہیں اور بڑے ہی فیداکار ہیں اور بڑے ہی آپ کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ نیک نیتی پر ممنی ہے ان کی زبانیں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو سب گھی شکر گھولا ہوا ہے لیکن یہ کہ ان کا کردار انتہائی خراب ہوتا ہے اور پھر وہ جب واپس جاتے ہیں باتیں کرنے کے بعد یا باتیں بنانے کے بعد تو ان کا کردار جو ہے وہ فساد پر ممنی ہوتا ہے اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جن کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں دنیا کی زندگی میں اور وہ اللہ کو بھی گواہ ٹھہراتا رہتا ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے میں خلوص سے کہہ رہا ہوں میں بالکل اپنی نیک نیتی سے کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے حالانکہ فی الواقع وہ دشمن ہے بہت سخت بہت شدید اور خسام خسام دشمن کے لئے آتا ہے وَإِذَا تَوَلَّا جب وہ پیٹھ موڑ کے جاتا ہے صاف الارد اب وہ زمین میں جو بھاگ دور کرتا ہے لِيُفْسِدُ فِيهَا لِيُفْسِدَ فِيهَا اس میں فساد مچائے وَيُحْلِكَ الْحَرْسَ وَالنَسْل اور حلاق کرے کہیں کسی کی کھیتی جلا دی کہیں کسی کا کوئی جانور جو ہے وہ ختم کر دیا مار دیا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ اللہ تعالیٰ کو فساد بالکل پسند نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ تَقِ اللَّهُ جب ایسے شخص سے کہا جاتا ہے کہ تو اللہ کا خوف کرو اللہ سے ڈرو تم باتیں ایسی کرتے ہو عمل تمہارا یہ ہو رہا ہے سوچو تو سہی اَقَضَتُ الْعِزَّةُ بِالْعِسْمُ تو اس کو اپنی عزتِ نفس جھوٹی عزتِ نفس گناہ پر اور جمع دیتی ہے ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو گئی غلطی ہو گئی اس نے اپنی خطا تسلیم کر لی تو اصلاح کر لے گا ایک وہ ہے کہ جو کیسے مان لو میری غلطی ہے اس کی جھوٹی عنا جو ہے اور جو اس کی جھوٹی عزتِ نفس ہے وہ اسے اور گناہ کے اوپر چپکا دیتی ہے اَقَضَتُ الْعِزَّةُ مِلْعِسْمُ اس کو اور اس پر جامد کر دیتی ہے فَحَسْبُهُ جَهْنَّم تو اس کے لیے تو اب کافی ہے جہنم ہی وَلَا بِعْسَلْ مِحَاد اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے روایات میں آتا ہے کہ یہ خاص تھا اَخْنَسْ ابنِ شُرَيْق اس کا یہ کردار ہے لیکن یہ کہ یہ تو یوں سمجھئے کہ شانِ نزول کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے اور یہ کہ تعویلِ خاص میں اس کو بھی سامنے رکھیں گے لیکن یہ وہی ہے کردار ہے یہ کردار ہر جگہ آپ کو ملے گا اصل میں کردار کو پہچاننا چاہیے اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے کہ اس کردار سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ امان میں رکھے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَمْ تِغَابَ اَرْضَاتِ اللَّهِ قرآن کا یہاں مسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے فوری تقابل تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا تن من دھن اِنَّا صَلَاتِ وَنُسْقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ اُبْتِغَابَ اَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَوْفٌ مِلْعِبَادِ اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو نیت کر لی ہو کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کو تحیح ہو سکتی ہے حالات ہو سکتے ہیں عارضی سے کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ گیا ہے اللہ پر معاف فرمائے گا بڑی شفقت کے ساتھ معاف فرمائے گا تیر کر لے انسان ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے تو پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا کوئی آجتہ چل سکے گا مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں اس میں فرق و تفاوت رہے گا لیکن جس نے یہ عظم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت شفیق ہے یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کونورس ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں کیا تم ہماری کتاب ہمارے دین ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک قررت کر دیتے ہو تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی صدا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں زلط اور خاری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھوکیے اس کو مصبت پہرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یا ایوہ اللہزین آمن ادخلو فی السلم کاف ریزرویشنز کے ساتھ نہیں ایکسپشنز کے ساتھ نہیں اللہ کی بندگی تو کرنی ہے اس معاملے میں نہیں اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں میں مان سکتا یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی ادخلو فی السلم کاف یہ پیکج ڈیل ہے اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ شَيْطَانُ اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اس کے نشانات راہ جو ہیں اس کے نشانات قدم جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُمُ مُبِينُ وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھڑا دشمن ہے فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ بَاجَاتِكُمْ الْبَيِّدَاتِ پھر اگر تم فسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں فَاعَلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زمردست ہے اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی حکیم بھی ہے اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی پھر جزا و صدا کا کیا سوال پھر جنت اور دوزق کا کیا مام ایک جو نفس انسان کو پٹی پڑھاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ دین کا یہ حصہ تو آرام سے کرتے رہو جو جو میٹھا وہ حب اور جو کڑوا ہے وہ تو دوسری پٹی یہ پڑھاتا ہے کہ ابھی ذرا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ بھی حکم ہے دین کا یہ بھی تقاضہ ہے ابھی ذرا ذمہ داریاں ہیں ابھی ذرا بچوں کے معاملات ہیں بچے برسرے کار ہو جائیں بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں میں ذرا ریٹائرمنٹ بھی لے لوں تو پھر یہ مکان بنا لوں پھر میں اپنے آپ کو دین کے لیے پھر خالص کرلوں گا دین کے لیے پھر میں وہی کام کروں گا یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ وقت کبھی نہیں آتا اس لئے فرمائے کس شئے کا انتیار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی آ جائے بادلوں کے سائبانوں میں والملائکت اور فرشتے آ جائیں وہ قضی اللہ مرحبت پھر فرشتے چکا دیا جائے گا کیا معلوم کب وہ گھڑی آ جائے یہ محلت عمر تو اچانک ختم ہو سکتی ہے پوری دنیا کی قیامت بھی جب آئے گی اچانک آئے گی اور ہر شخص کی ذاتی قیامت تو اس کے سر کے اوپر تلوار کی طرح لٹکی ہوئی ہے کہ مم ماتا فقط قامت قیامت ہو ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی کیا تمہارے پاس گارنٹی ہے یہ سارے کام کرو گے تک تک زندہ رہو گے اور پھر بھی تمہارے جسم میں کوئی توانائی کوئی رمک باقی رہ جائے گی کہ دن کا کوئی کام کر سکو جان لو کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ہو سکتا ہے اچانک اللہ کی طرف سے محلت ختم ہو جائے تین بھنٹے ہو گئے بس اب جو لکھ لیا لکھ لیا اب آگے تمہارے پر محلت نہیں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ وَرْ يَقِينًا تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے سَلْبَنِي اسْرَائِيْلَكَمْ آَتَيْنَاهُ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَاهُ اے مسلمانوں پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی روشن نشانیاں دی یعنی دیکھو تم بھی کہیں انہیں کے راستے پڑھنا چلنا جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَا مَنْ قَبْلِكُمْ تم لازمًا پہنمی کروگے اور چلوگے انہیں کے نقوش پاپر سَلْبَنِي اسْرَائِي لَكَمْ آَتَيْنَاهُمْ مِنْ آَيَةٍ بَيِّنَاهُ وَمَنْ يُبَدِّلِ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاتُ لیکن جو شخص اللہ کی اس نعمت جو اس کے پاس آگئی ہے اس میں تبدیلی کرتا ہے اس میں تحریف کرتا ہے یا اس میں تحریف کرتا ہے یا اپنے آپ کو بدل لیتا ہے بھی بعد ماجات ہو اس کے بعد کہ وہ نعمت اس کے پاس آگئی فَإِنَّ اللَّهِ شَدِیدُ الْعَقَابُ تو یہ جان لو اللہ پھر صدا دینے میں بھی سخت ہے اس کی مثال وہی رکھئے کہ دو مرتبہ فرمایا لیکن انہی سے کہا گیا اور یہ مضمون بھی دوبارہ پھر آ جائے گا سورہ آل عمران میں ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی جو ہے بڑی مزین کر دی گئی ہے ان کے نگاہوں میں خوب گئی ہے یہاں کی چمک دمک ہے شان و شوکت ہے لمبی لمبی کارے ہوں چمکیلی نئے مارڈل کی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں ہوں حویلیاں ہوں آلہ کوٹیاں ہوں اب یہ ساری چیزیں کس کو اچھی نہیں لگتی لیکن یہ ہے کہ کفار کے دلوں میں ان کی محبت اتنی پل جاتی ہے کہ پھر کوئی اچھی بات ان کے زندگی میں نہیں رہتی ہے نہ کوئی اچھی بات اثر کرتی ہے اہل ایمان کو بھی اگر ایمان کے ساتھ یہ نعمتیں ملیں کوئی اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا کوئی حرام نہیں ہے اللہ نے اس کو لوگوں کے لئے ممنوع نہیں کیا لیکن دین کے تقاضے ادا کر کے اللہ کا حق ادا کر کے اور حلال سے کم آ کر تب کوئی حرج نہیں کافروں کے لئے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے وہ حدیث میں زین میں لے آئی ہے یہ دنیا جو ہے مومن کے لئے ایک قید خانہ اور کافر کے لئے باغ ہے اور وہ مذاق اڑاتے ہیں اہل ایمان کا دیکھو ان فینٹکس کو ان پاگلوں کو ان بے وقوفوں کو اور جن لوگوں نے تقوہ کے روش اقیار کی تھی قیامت کے دن اب وہ ان کے اوپر ہوں گے اور بلکہ ہمیں سورہ متففین میں تو آگے چل کر پتہ چلے گا پھر اہل ایمان ان کا مذاق اڑائیں گے واللہ یرزق من یشاؤ بغیر حساب اور اللہ تعالی رزق اطاف فرمائے گا جس کو چاہے گا بغیر حساب یہ جنت کی طرف اشارہ ہے اب یہ جو آیت آ رہی ہے پھر ایک طویل آیت ہے جو میں نے ارس کیا تھا بڑے بڑے حسین اور خوشدما حکمت کے اور علم کے اور معرفت کے پھول جو ہیں وہ اس بنتی میں بنتیے گئے ہیں دو کر لڑیاں یعنی شریعت عبادات اور معاملات دو لڑیاں انفاق اور جہاد قتال جہاد بالمال جہاد بن نفس اور ان میں یہ پھول آ جاتے ہیں عظیب اس کو میں نے عنوان دیا ہے آیت الاختلاف آیت ال آیات آیت البر اور یہ آیت الاختلاف اختلاف کیوں ہوتا رہا ہے اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جو وعدتِ عدیان کا فلسفہ دنیا میں کچھ لوگوں کی طرف سے پیش ہوتا ہے اس کا ایک حصہ صحیح ہے اور ایک حصہ غلط ہے صحیح کونسا ہے غلط کونسا ہے وہ اس حدیث اس آیت سے معلوم ہوگا کان الناس و امتن واحدتن اس میں کوئی شک نہیں پہلے تو انسان سب کسم ایک امت تھے حضرتِ آدم کی نصر حضرتِ آدم نبی ہیں تو امت تو ایک ہی جب تک کہ ان کے اندر گمراہی پیدا نہیں ہوئی اختلافات نہیں ہوئی شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورغل آیا اس وقت تک تو کان الناس و امتن واحدا تمام انسان ایک ہی امت تھے اب یہاں پہ سمجھ لیجئے کہ یہاں اس کے بعد ایک حرف محضوف ہے سم مختلف ہو پھر ان میں اختلافات ہوئے فساد پیدا ہوا کچھ لوگوں نے گمراہی کی سب روش اختیار کر لی ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا فبعص اللہ النبیین مبشرین ومنذرین تو اب اللہ نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا جو بشارت دہتے تھے نیکوں کاروں کو اور جو خبرتار کرتے تھے غلط کاروں کو وَعَنْزَلَ مَا هُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ اور اللہ نے ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اپنی تاکہ وہ حق کے ساتھ نازل فرمائی تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا وَمَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ اُوْتُوهِ بِمْبَادِ مَاجَاتُ وَالْبَيِّنَاتُ وَبَغْيَمْ بَيْنَهُ اور پھر جو اختلاف کیا ان میں سے تو نہیں کیا اختلاف اختلاف کرنے والوں نے بگر جن کو کہ وہ کتاب دی جا چکی تھی ہدایت دی جا چکی تھی مِمْبَادِ مَاجَاتُ وَالْبَيِّنَاتُ اور اس کا سبب کیا تھا بَغْيَمْ بَيْنَهُ یہ لفظ میں نے پہلے بھی نوٹ کروایا تھا بَغْيَمْ بَيْنَهُ سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے سارا فساد دنیا میں جو ہوتا ہے آدمی جو ہے میں اس کی بات کیوں مانوں یہ کیوں نہ میری مانے یہ ہے کہ جس میں جو بھی سربراہی اور بالا دستی حاصل کرنے کی جو ایک انسان کے اندر ایک ہے امنگ ہے یہ امنگ رکھی گئی ہے انسان میں جہاں انسان کے اندر اچھے میلانات رکھے گئے برے بھی رکھے گئے نفس بھی تو انسانی میں ہے اس کی ہے کہ انہی کی درمیان حق و باطل کی کشمکش چلتی ہے انسان کے باطل میں حق و باطل کی ایک کشاکش انسان کے باطل میں چلتی ہے ایک خارج میں چلتی ہے تو فرمایا پھر ہم نے اپنے رسول بھیجنے شروع کیے تو اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان چیزوں کے بارے میں جس میں کہ وہ اختلاف کر چکے تھے حق سے اپنے حکم سے اللہ نے ان کو ایمان کی طرف ہدایت فرما دی واللہ یادی من یشاؤ الہ سراط مستخیم اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی طرف لیکن اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جو چاہتا ہے من یشاؤ من یشاؤ میں اللہ کی مشیط بھی ہے اور جو ہدایت کا تعلیم ہوتا ہے واللہ یادی من یشاؤ جو چاہتا ہے اس ہدایت کا تعلیم ہوگا یہ اللہ کے ذمہ ہے اللہ نے اسے اپنے اوپر ایک ذمہ داری سمجھا ہے جو ہمارے راستے میں کوششیں کریں گے حق کی طرف بڑھنا چاہیں گے ہم لازم ان کو راستہ دکھائیں گے اپنے راستوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے یہ اللہ نے اپنے ذمہ میں لیا ہے اب حسیب تمہیں بڑی سخت آیت آ رہی ہے یہ بھی بڑی لرسازنے والی آیت ہے اب دیکھئے صحابہ اکرام میں سے ایک بڑی تعداد تھی جو مکہ کی سختیاں جیل کر آئے تھے بہاجرین ان کے لیے تو اب جو بھی مراحل آئندہ آنے والے تھے وہ کوئی ایسے سقیل نہیں تھے ایسے مشکل نہیں تھے وہ سختیاں تو وہاں نہیں انہوں نے جیل نہیں تھی جو کہ مکہ میں بہاجرین نے جیلی تھی اب ان سے ہے خاص طور پر روح سخون اگرچہ خطاب عام ہے اور یہ قرآن مجید میں عام طور پر آپ کو ملے گا کہ الفاظ عام ہیں لیکن آپ اگر دیکھیں گے تو روح سخون کسی خاص طبقے کی طرف ہے تو یہاں در حقیقت ان کو بتایا جا رہا ہے کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ حالات و واقعات و واردی نے ہوئے جو ان پر ہوئے تھے جو تم سے پہلے تھے انہیں آلیا پہنچی ان کو سختی بھوک کی وضراء اور تکالیف وزلزلو اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ پکار اٹھا وقت کا رسول اور جو ان کے ساتھ اہل ایمان تھے کب آئے گی اللہ کی بدد اب انہیں یہ خوشخبری دی گئی کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کی بدد قریب ہے یعنی اللہ آزماتا ہے یہ وہی بات ہے جو اس سے پہلے آ چکے انیسوے رکوع میں بالکل شروع میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ ہم لازمان آزمائیں گے یہ کوئی پھولوں بھرا راستہ نہیں ہے پھولوں کی سیج نہیں ہے حق کا راستہ ہے یہ کانٹوں بھرا بستر ہے کانٹوں بھرا راستہ ہے اس کے لئے ذہنم تیار ہو جاؤ در رہے منزل لیلہ کے خطر ہاست بسے شرط اول قدمی نس کے مجدوب آشی دیکھ سمجھ کر آؤ اَمْحَسِتُ مَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْتِكُمْ یہ آیت پھر مسلمانوں کو صحابہ کرام کو سورہ صف میں یہ خوشخبری سنائی گئی جبکہ غزوہ احضام واقع ہو چکا تھا اور شدید ترین امتحان سے محمد الرسول اللہ اور ان کے صحابہ گدر چکے تھے کامیابی کے ساتھ تب انہیں خوشخبری دی گئی ہے سورہ صف اس وقت نازل ہوئی ہے وَأُخْرَا تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ اب تمہارے لیے وہ خوشخبری ہے اے نبی بشر المومنین اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بشارت دے دیجئے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کی نسوت کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے یا سألونکم آجا ینفقون یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں جو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے کیا خرچ کریں تو انسان جو بھی بھلائی کے لیے خرچ نکالے اس میں سب سے پہلا حق کن کا ہے قُلْ مَا الْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرِنْ کہہ دیجئے جو بھی تم خرچ کرو خیر میں سے دولت میں سے مال اسمات میں سے فَلِلْوَالِدَيْنِ سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے وَالْأَقْرَبِينَ اور رشتہ داروں کا ہے وَالْيَتَامَا اور يَتِيموں کا ہے وَالْمَسَاقِينَا اور محتاجوں کا ہے وَابْنِ السَّبِيلِ اور مصافر کا ہے وَمَا تَفَالُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٍ اور جو بھی خیر تم کماؤگے جو کام بھی اچھا کروگے جان لو وہ اللہ کے علم میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ دنیا واقف ہو اس سے تمہیں اگر حجر اللہ سے لینا ہے تو اللہ تو رات کے اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے اور تمہارے دانے ہاتھ میں جو کچھ دیا ہے بائے کو پتا نہیں چلا تو اللہ کو تو پھر بھی پتا چل گیا اب یہ سخت آیت اور آگئی میں نے کہا تھا کہ یہ لڑیاں جو ہیں چونکہ بٹی ہوئی ہیں تو ایک لال اور ایک پیلی اور ایک ہری اور ایک نیلی تو یہ دردر آتی ہے ایک طرف سے کہ کٹے ہوئے ہیں رنگ ان کو کھول دیں گے تو ہر لڑی مکمل ہو جائے گی ایک کوئی ایک تسلسل ہے مسلمانوں اب تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے اور وہ تمہیں گران گزر رہی ہے یہ مضمون اصل میں اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی ہے اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی اس کا نام سورت القتال بھی ہے لہذا اب اس کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے تھے اور میں نے آپ سے ارز کیا تھا منافقین بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی سلہ جوئی سے کام لو پھر دعوت و تمریخ کے ذریعے سے لوگوں کو ٹھیک راستے پر لاؤ یہ جنگ ونگ جو ہے لڑائی بھڑائی اس میں تو بہت خرابی ہے یہ کوئی اچھا کام تو نہیں ہے اب یہاں یہ ہے کہ فرض کیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں جنگ کرنا تو اس حوالے سے کہا جا رہا ہے تو اس میں جہاں منافقین کہتے تھے جن مسلمانوں کا ایمان قدر کمزور تھا وہ منافق تو نہیں تھے لیکن یہ کہ ایمان اتنا پختہ نہیں تھا ابھی تازہ تازہ ایمان لائے تھے مدینے کے اندر ابھی وہ ایمان لائے ہیں ان کی تربیت کے براہل ابھی گدرے ہی نہیں ہیں تو ان میں سے بھی بعض لوگوں کے دلوں میں اب انقباس پیدا ہو رہا تھا تم پر اب دیکھیں کتبہ کا لفظ آ گیا ہے کتبہ کتبہ علیکم السیام کتبہ علیکم القصاص و فی القتلہ کتبہ علیکم اذا حدر آہدکم الموت و انترک خیرن الوسیعہ وسیعت کا حکم آیا کتبہ روزہ کا حکم آیا کتبہ اسی طریقے سے فرضیت قتال ہے کتبہ علیکم القتال و و قرحن لکم وہ تمہیں بڑی لگ رہی ہے و آسان تکرہو شئین اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی شئے کو ناپسند کرو و ہوا خیرن لکم درہ حالے کہ اسی میں تمہارے لئے خیر ہو و آسان تحبو شئین و ہوا شرون لکم اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درہ حالے کہ وہ تمہارے لئے شر ہو واللہ یعلم و انتم لا تعلم اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو تم اللہ کی وحی پر ایمان رکھو تم اللہ کے رسول پر ایمان رکھو جس وقت کے لئے جو حکم موضوع تھا اس وقت وہ حکم تھا چودہ برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا اب فرض ہو رہا ہے قتال اب تمہارے لئے لازم وقت کا جو ہے اب جب جنگ کا حکم شروع ہو گیا تو اب وہ پوچھتے تھے کہ یہ جو مہینے غرمت والے ہیں حج کا ہے عمرے کا ہے تو اس میں جنگ کرنا کیسا ہے اس لئے کہ صیرت میں یہ واقعہ آتا ہے اب وقت نہیں ہے تفصیل سے میں بیان کر سکوں کہ نخلہ کی وادی میں ایک مقابلہ ایسا پیش آ گیا تھا کہ وہ رجب کا مہینے کا بھی دن تھا اور اس میں ہی قتال ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا یا مسلمانوں کے اوپر ایسی سیچویشن ہو گئی کہ انہیں مجبوراں وہ کام کرنا پڑا اس پر شور اٹھا دیا دیکھو ان لوگوں کا کیا حل ہے بنے پھرتے ہیں اللہ والے رسول والے دین والے آخرت والے اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے کو انہیں بٹا لگا دیا اس میں جنگ کی ہے یہ اثر میں ان حضرات کی طرف سے گویا پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کا حکم قل قتال فیہ کبیر کہہ دیجئے ہاں حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا بہت بڑی بات ہے یعنی بہت بڑا گناہ ہے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جن لوگوں نے وہ جرم کیے ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے سے روک دیا اللہ کا کفر کیا مسجد حرام کے راستے روک دیئے مسلمانوں کے لئے اب یہ نہیں جا سکتے بیت اللہ میں عبادت نہیں کر سکتے اخراج اہلہی منہوں اس میں سے لوگوں کو نکلنے پر مجبور کر دیا مکہ کے مسلمانوں کو اکبرو انداللہ گناہ تو وہ بھی ہے لیکن یہ کہیں بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک تو سنس او پروپورشن ہونا چاہیے کہ کس چیز کے مقابلے میں کس شیئے کی مرائی ہے والفتنة اکبرو من القتل یہ پہلے بھی آ چکا ہے والفتنة اشدو من القتل اب آیا والفتنة اکبرو من القتل فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں صاحب ایمان کے لئے ایمان پر قائم رہنا اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے آج کا پورا معاشرہ فتنہ ہے اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے بدماشی کے راستے کھلے ہوئے ہیں حرام خوری کے راستے کھلے ہوئے ہیں حلال اقل حلال داتوں پسینہ آئے تو شاید نصیب ہو شادی کے نکاح کے راستے بد کیے ہوئے ہیں یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ شرطیں ہیں اور یہ ہے اور یہ چیزیں ظالمی ہیں اور ذنہ کے راستے کھلیں جائیے جس معاشرے کے اندر جب غلبہ باطل کا ہوگا حق پر چلنا ممکن نہیں رہے گا وہ جو باطل کا غلبہ ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ جو ہے بہت بڑی شئ ہے قتل کے مقابلے میں اور سن لو یہ لوگ تم سے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لوٹا دے تمہیں اپنے دین سے اگر وہ کر سکتے ہوں وہ تو تلے ہوئے ہیں اس پر کہ تمہیں لوٹا کر لے جائیں گے اپنے دین سے یہاں اشارہ ہو رہا ہے مشتقین مکہ کی طرف کیونکہ اب یہ تمہید چل رہی ہے سورہ بقرہ کے اندر غزوہ بدر کے لئے اب اس کے بعد غزوہ بدر ہونے والا ہے اس کے لئے ذہری تیاری ہے وَلَا يَذَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ هَتَا يَرُدُّوكُمْ اندیرِكُمْ اِسْتَتَعَو وہ تو اپنی کوشش کرتے رہیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے پھرا کر لوٹا کر واپس لے جائیں اگر ان میں طاقت ہے وہ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْ کُمَنْ دِی رہی اور سنلو جو بھی کوئی تم میں سے پھر گیا مرتد ہو گیا اپنے دین سے فَأَيَّمُتْ اور اسی حالت میں اس کی موت آگئی وَهُوَا كَافِرُونَ کہ وہ کافر ہی تھا فَأَوْلَائِكَ حَبِتَتْ عَمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے تمام عامال دنیا اور آخرت میں حبت ہو گئے پہلے کتنے ہی نیکیا کی ہوئی تھیں کتنے ہی نمازیں پڑھی ہوئی تھیں کتنا ہی جو اے انفاق کیا تھا صدقات دیئے تھے کچھ بھی کیا سب کا سب زیرو ہو جائے گا وَأَوْلَائِكَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ اور وہ ہوں گے جہنم والے اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلَائِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً وہی لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے حجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں بڑا لطیف تنز ہے ان پر جا رہے ہیں حرام کے راستے پر اللہ رحمت فرمائے گا اللہ رحمت نہیں فرماتا اللہ کی رحمت کا مستعق بننا پڑتا ہے اللہ کی رحمت کا مستعق وہی ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُولَائِقَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وہ امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے وہ امید کرے تو ان کی امید بجا ہے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیداً اللہ تعالیٰ غفور ورحیم یَسَلُونَكَ لِلْخَمْرِ وَالْبَيْسِرِ اب دیکھئے یہاں سے شریعت کا جو بلو پرنٹ اب تیار ہونا شروع ہوا کچھ حکام پہلے آ چکے اور کچھ حکام اب آ رہے ہیں تو بیچ بیچ میں یہ لڑیاں جو ہیں کٹی ہوئی ہیں یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں قُلْ فِيهِمَا عِسْمٌ قَبِيرٌ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑے گناہ کی پہلو ہے وَمَنَافِعُ لِلْنَّاسِ اور لوگوں کے لئے کچھ منفاتیں بھی ہیں وَإِسْمُهُمَا عَكْبَرُ بِالنَّفِرِهِمَا اور ان کا جو گناہ کا پہلو ہے وہ نفع کے پہلے سے بڑا ہے پہلو سے بڑا ہے بس یعنی اشارہ کر دیا کہ چھوڑ دو اس کو اب تمہاری عقل سلیم کے حوالے معاملہ ہے حقیقت تم پر کھول دی گئی یہ ابتنائی حکم ہے لیکن حکم کے پرائے میں نہیں بس یہ ہے کہ کچھ فائدے بھی ہیں وہ تو ہے میں سے غرص نشات ہے کچھ روسیہ کو ایک گناہ بے خود ہی مجھے دن رات چاہیے اور میں کہہ دیکھ راہ سے ہو کر گزر گیا ورنہ سفر حیات کا بہت طویل تھا یہ حکمت سمجھ لیجئے کہ جوے میں اور محصر میں کیا چیز مشترک ہے کہ دونوں کو جمع کیا گیا شراب میں بھی انسان حقائق سے اپنے آپ کو منقطع کرتا ہے اور محنت سے جی چوراتا ہے مواجہہ کرنے کو تیار نہیں فیس کرنے کو تیار نہیں ہے بیٹر فیکس آف لائف کو تو میں ایک گناہ بے خود ہی مجھے دن رات چاہیے اور جو ابھی محنت کی نفی ہے چانس داؤ لگاؤ ایک ہے محنت سے ایک آدمی کمارا رہا ہے مشقت کر رہا ہے کھوکھا ہے یا کوئی چھابڑی لے کے جا رہا ہے یا کچھ اور کام ریڑی چلا رہا ہے وہ اپنی کوئی کمائی کر رہا ہے اور یہ کہہ داؤ لگاؤ داؤ سے کمانا چانس پر کمانا یہ بھی محنت کی نفی ہے تو یہ دولوں کے اندر نسل میں علت ایک ہی ہے اور یہ پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں یہ آیت پر کل پڑ چکے ہیں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ جھوکو کتنا خرچ کریں کچھ ہمیں مقدار بھی بتا دی جائے فرمایا قول العف جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے اللہ یہ بھی نہیں کرتا کہ اپنی ضرورتوں کو بھی تم پیچھے ڈال دو نہیں ضرورتیں اپنی پوری کرو پھر جو اب تمہارے پاس ہے اب یہ سمجھئے کہ جو ایک کومنس فلسفی ہے اس میں بھی ایک اسطلعہ سرپلس ویلیو ایک سرپلس ویلیو یہ ہے عفو جو تمہاری ضروریات سے زائد ہے یہ سرپلس ویلیو ہے یہ اللہ کے راہ میں دے دو اس کو بچا کر رکھنا جو ہے اللہ پر آپ بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ کل نہیں دے گا مجھے میں بچا کر رکھوں یہ سلولہ کا بازہ ینفقون قلعاف لیکن اس میں یہ ہے کہ ضرورتیں کتنی ہیں کیا ہے اس کا کوئی پیمانہ مقرر نہیں کیا یہ ہے باطنی روح جس کے اندر اللہ کی محبت اور آخرت کا ایمان بڑھتا جائے گا وہ اتنا ہی اپنی بیلٹ ٹائٹ کرے گا اپنی ضرورتیں کم کرے گا اپنے میار زندگی کو پست کرے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے راہ میں دے گا لیکن اصول یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے گے جو میری ضرورت سے زائد ہے اسے میں ریٹین نہ کروں اسے میں دیں اس انفاق پر پورے دو رکوع آگے آنے والے یہ سورہ مبارکہ میں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لئے واضح کر رہا ہے تاکہ تم تفکر کرو غور کرو فی الدنیا والا آخرہ تمہارا یہ غور دنیا کے بارے میں بھی ہونا چاہئے آخرت کے بارے میں دنیا میں بھی اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا نہ کھاؤ نہ پیو چلے کشی کرو چلے جاؤ جنگلوں میں نہیں اسلام متمدن سندگی کی تعلیم دیتا ہے گھر گھرستی ہے شادی کرو بیوی بچوں والے رہو ان کے بھی حقوق کو ادا کرو ان کا بھی پیٹ تمہیں پالنا ہے تو تفکر فی الدنیا والا آخرہ آخرہ کے لئے لیکن یہ کہ اس میں ریشو پروپورشن رہنی چاہیے دنیا کی کتنی قدر و قیمت ہے آخرت کی کتنی قدر و قیمت ہے اس کو جان لو اسی کے حساب سے الوکیشن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کہ سنس او پروپورشن اگر غرط ہو گیا تو ظاہر بات ہے پھر ہر چیز تلپٹ ہو جائے ایک دوا کے نسخے میں کوئی چیز زائد تھی کوئی کم تھی آپ نے جو کم تھی اسے زیادہ کر دیا جو زائد تھی کم کر دیا تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ نسخہ شفا نہ رہے نسخہ حلاکت بن جائے وَيَسَنُونَ كَانِ الْيَتَامَا اور یہ آپ سے پوچھ رہے یتیموں کے بارے میں قُلْ اصلاحٌ لَهُمْ خیر غینبین سے کہہ دیجئے ان کے لئے ان کی مصلحت کو پیشے نظر رکھنا یہ ہے کہ جو بہتر ہے دیکھی ہے بھلائی ہے اصل میں سورہ بلی اسرائیل کی آیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تھی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمَ إِلَّا بِالَّتِيهِ اَحْسَنُ مَالِ يَتِيم کے قریب تقرب ہٹکو یعنی گڑمٹ کر لوگے اپنے اموال میں اس میں سے یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی مال تمہارے پیٹ میں چلا جائے ہانڈی مشترک ہے اب اس میں ظاہر بات ہے یتیم نے بھی کھانا ہے تم نے بھی کھانا ہے اچھے اچھے بوٹیاں تم نے کھا لی ہیں اور یتیم کے لئے جو ہے خرچہ تو پورا ڈال دیا لیکن یہ ہے کہ اس کے لئے بیچارے کے لئے شجرے چھوڑ دی تو یہ چیز روکنے کے لئے کہا گیا تھا مکی صورتوں میں اب صحابہ کے لئے تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ اس چارہ ذرا سا ہو گیا اور انہوں نے اس پر عمل کیا انہوں نے ہڈیاں علیدہ کر دی تاکہ ان کا خرچہ بلکل علیدہ رہے اب اس میں تکلیف ہو رہی تھی ایک گھر کے اندر ہی ایک یتیم ہے اس کا خرچہ اس کے مال میں سے نکالا جا رہا ہے فرمایا کہ یہ مقصد نہیں تھا مقصد یہ تھا کہ تم ان کے مال ہڑپ نہ کر جاؤ قول اصلاح لہم خیر قول اصلاح لہم خیر ان کے لئے اصلاح کرنا بھلائی کا ہے وَإِن تُخَالِ تُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر تم اپنے ساتھ ان کو ملائے رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُسْلِحِ اللہ جانتا ہے مفسد کو بھی مسلح کو بھی وہ جانتا ہے کہ یہ آدمی گھر بڑ کر رہا ہے یہ ہڈیاں علیدہ کر کے بھی گھر بڑ کر سکتا ہے اور یہ وہ شخص ہے جو ہڈیاں مشترک کر کے بھی حق پڑ رہ سکتا ہے وَلَوْسَى اللَّهُ لَعْنَتَكُمْ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں سختی میں ڈالے ہی رکھتا تم پر مشقت جو ہے یہ کیے رکھتا اِنَّ اللَّهَ عَزِيدُ الْحَكِيمُ یقیناً اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے ایک طرف وہ سختی بھی کرتا ہے زبردست ہے لیکن وہ اس کے ہر حکم کے اندر حکمت بھی ہے اور جہاں حکمت نرمی کی متقاضی ہوتی ہے وہاں وہ رعایت بھی دیتا ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں وَلَا عَمَتُ الْمُومِنَةُ الْخَيْرُمْ مِنْمُشْرَكِتِنْ وَلَوْ عَاجَمَتْكُمْ ایک مومنہ خواہو لونڈی ہو وہ بہتر ہے ایک مشرقہ سے خواہو آزاد عورت ہو وَلَوْ عَاجَبَتْكُمْ اور مزید یہ کہ وہ تمہیں اچھی بھی لگتی ہو وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ اور نہ اپنی عورتوں کا نکاح کرو نکاح میں دو اپنی عورتوں کو اپنی بیٹیوں کو مشرقوں کے حتی يُؤْمِنُونَ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں وَلَا عَبْدُمْ مُومِنُ خیرم مِن مُشْرِقِنْ وَلَا عَاجَبَكُمْ مسلمان اگر غلام ہے تو وہ بھی بہتر سمجھو مشرق سے جو آزاد ہے اور وہ تمہیں پسند بھی ہے مالدار بھی ہے یا اور بھی ہے اس کے اندر دوسرے پہلو بھی ہیں اُلَا اَكَ يَدْعُونَ إِلَا النَّار دیکھو وہ جو ہیں وہ پکار رہے ہیں آپ کی طرف بلا رہے ہیں تمہیں بھی لے جائیں گے تمہاری اولاد کو بھی لے جائیں گے اللہ تمہیں بلا رہا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے وَيُمَيِّنُوا آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَا اللَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لئے تاکہ وہ نصیت اغذر کریں وَيَسْلُونَكَانِ الْمَحِيصِ اور وہ عورتوں کے ایامِ مہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں قُلْهُوْ اَذَل کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے فَاتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيصِ تو حیث کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہو تو ان سے علیہ دار ہو مقاربت نہ کرو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنُ اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَتَحْرْنَا اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں فَاتُوْهُنَّ مِنْحَيصُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ تو اب ان کی طرف جاؤ جو بھی تمہیں انتعلق قائم کرنا ہے کرو جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا اللہ نے حکم دیا ہے یہ اللہ کا حکم کیا ہے یہ ہے عمرِ طبیعی ہر انسان جانتا ہے ہر ہیمان کو معلوم ہے وہ طبیعی شئے ہیں لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لباطت کا فعل شروع کر دے قومِ عملِ لوت تو ظاہر بات ہے کہ عملِ قومِ لوت تو وہ چیز جو ہے غلط ہے وہ حرام ہے یہ تو اللہ تعالی نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ وہ در حقیقت مِنْحَيصُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَحِّرِينَ یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے اِنَّا پاک چیزوں سے دور لہنے میں نِسَاؤْكُمْ حَرْسُنْ لَكُمْ تمہاری بیویاں تمہارے لئے کھیتیوں کے بانند ہیں جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالی تمہیں اولاد عطا کرتا ہے فَاتُوْ هَرْسَكُمْ أَنَّا شَيْتُمْ تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے اُدھر تم جاؤ جنر سے جاؤ یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ دہنی طرف سے پاہنی طرف سے جدر سے بھی ہو لیکن ہو وہ فرج کے اندر وہ بقد کے اندر معاملہ نہ ہو فَاتُوْ هَرْسَكُمْ أَنَّا شَيْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ اور اپنے آگے کے لئے سامان کرو یعنی اپنی اولاد انسان جو ہے بڑھاپے کے لئے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائی پیری شمار ہوتی تھی وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسَكُمْ وَتَّقُلَّهَ وَعَلَمُواْ أَنَّكُمْ مُلَاقُوْ اور اللہ سے تقویٰ اختیار کرو اب یہ آپ دیکھیں گے جو حکمی شریعت کا آئے گا بار بار تقرار کے ساتھ اس میں تقویٰ کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے ایک ہے تقویٰ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی یہ تقویٰ نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا تماشا بن جائے گا اس کے بعض مثالیں آئیں گی ابھی وَتَّقُلَّهَ وَعَلَمُواْ أَنَّكُمْ مُلَاقُوْ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں وَبَشْرِ الْمُومِنِينَ اور اے نبی اہلِ ایمان کو بشارت دے دیجئے وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْبَةً لِأَمَانِكُمْ ایک اور حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تختہ مشک نہ بنا لو اپنی قسموں کے لئے قسم کھا بیٹھا میں تو اللہ کی قسم کھا بیٹھا ہوں اب یہ قسم کھا بیٹھا ہے اس لئے میں یہ کام نہیں کر سکتا چاہے وہ نیکی کا کام تھا کسی وقت غصے میں آدمی آ کر قسم کھا بیٹھتا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی قسم کھا لی تھی مستح ان کا ایک ایسا تھا مسلمان غریب جس کی وہ مدد کیا کرتے تھے لیکن مستح بھی جب حضرت عائشہ پر تحمت میں ملوث ہو گیا تو حضرت ابو بکر نے قسم کھا لی کہ یہ بدبخت جس کے میں سرپرستی کرتا رہا یہ بھی میری بیٹی پر تحمت لگانے میں شامل ہوگی اب میں اس کے لئے بھی مدد نہیں کروں گا یہ سورہ نور میں آئے گا اس سے کہا گیا نہیں ایسا نہ کرو تم اپنے نیکی کے دروازے کو کیوں بند کرتے ہو قسم کھا لی ہے قسم کھول دو کفارہ دے وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ اُرْضَقَ لِأَمَانِكُمْ اَنْتَبَرْهُ وَتَتَّقُو نیکی کا کام کرنے سے تقویٰ کے کام سے رکھنے کے لئے قسم کھا لینا وَتُسْرِهُ بِعْنَ النَّاسِ اور اس سے کہ لوگوں کے ماں بین مسالحت کرو اب آپ نے کسی دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا تھا مسالحت کی کوشش کی آپ کی بات نہیں مانی گئی اب اللہ کی قسم حساب اب میں آپ کے معاملے میں دخل نہیں دوں گا اب میں تو قسم کھا بیٹھا نہیں بھائی اصلاحِ بینت الناس جو ہے اصلاحِ ذات البیت یہ کرتے رہو اور ایسی قسم کھائی ہے اس کا کفارہ دے دو وَاللَّهُ سَمِعُ الْعَلِيمُ اور اللہ تعالیٰ سُننے والا اور جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ مغاغذہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے بغیر عظم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو یہ عربوں کا رواج ہے وَاللَّهُ بِاللَّهُ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع نہیں ہوتا تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت دیت نہیں ہوتی بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہے ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا وَاللَّهِ بِاللَّهِ تو اس پر مغاغذہ نہیں ہے وَاللَّهِ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا قَسَمَتْ قُلُوبَكُمْ ہاں جو تم نے ارادہ کر کے تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے پھر اس پر مغاغذہ ہوگا اس سے توڑو گے اس کا ایک کفارہ ہے وہ بعد میں آئے گا وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا میں نے ارس کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے کچھ سورہ نساب ہے کچھ سورہ مائدہ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمُ اللَّهُ غَفُورٌ ہے بخشنے والا ہے اور حلیم ہے فوراں نہیں پکڑتا فوراں سزا نہیں دیتا محلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو لِلَّذِينَ يُعْلُونَ مِنْ نِسَاءِ اب یہ بھی ایک قسم کھا لی جاتی تھی کہ کسی وقت کسی برد نے کسی شہر نے قسم کھا لی اب میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا ناراض ہو گئے اس آگے اب میں تمہیں سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا یہ ایلہ کہلاتا تھا حضور نے بھی ایلہ فرمایا تھا اپنی ازواج متحرات سے جب انہوں نے کچھ زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا تھا کہ اب عام مسلمانوں کے ہاں بھی خوشحالی آگئی ہے تو اب ہمارے اوپر یہ سختی کیوں ہے ہمارا بھی جو نفقات ہیں ہمارا جو خرچیں وضائفیں بڑھائے جائیں اس پر حضور نے پھر ایلہ کیا اس کا ذکر ہے وہ بات میں آئے گا لیکن عام طور پر لوگ قسم کھا کے بیٹھ جاتے تھے اب قسم کھا لی ہے پچتا بھی رہے ہیں چاکریں قسم کھا چکے ہیں اب بیوی کے پاس کیسے جائیں اب وہ بیوی معلق ہے نہ وہ شادی شداؤں میں ہے اور نہ وہ علیدہ ہے آزاد ہے فَإِنْ فَاعُوا اس دوران میں اگر وہ لوٹیں اپنی قسم کو ختم کریں اور رجوع کر لیں تعلق کے ذرن و شوق قائم کریں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو اللہ تعالیٰ غَفُورُ الرَّحِيمُ ہے وَإِنْ عَذَمُ الطَّلَاقُ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر چکے ہوں کہ واقعیتاً اب ان سے سیپریشن ہی ہے فَإِنَّ اللَّهَ سَمْعِونَ عَلِيمُ تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے یعنی یہ کہ چار مہینے سے زیادہ مولق نہ رکھو کسی کو یا ادھر یا ادھر یا فیصلہ کرو اور اسے فارق کرو اور یا پھر یہ کہ اپنی وہ قسم ختم کرو اور اس کا جو بھی کفارہ ہے وہ عدا کرو اسی پر ظالمًا قیاس کیا تھا بلکہ ساتھ اس صیرت میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے حضرت حفظہ سے پوچھ بھی لیا تھا حالانکہ دیکھئے کہ باپ اور بیٹی کا معاملہ ہو رہا ہے اور باپ بیٹی سے سوال کر رہا ہے دین کے معاملے میں حیاء اور شرم کی بات نہیں ہوتی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِيَ يَدْعِبَا مَسَلَمْ مَا بَعُودَتًا فَمَا فَوْقَهَا تو یہ کہ چوب لوگ جہاد پر جاتے تھے کچھ سال سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا اب ایک طرف تو ان پر مشقتیں وہ بیویوں سے دور ہیں اہل و عیال سے دور ہیں ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شہروں کے وقت گزار رہی ہیں تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عزمت اور عفت کو سبھال کر اپنے شہر کا انتظار کر سکتی تو حضرت حفظہ نے کہا چار ماہ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے اسی پر کہا ہوں کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی محلت چار مہین ہے اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں تین حیث تک یہ عدت ہے طلاق کے بعد تین مہینے کی عدت ہے اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر ایک یا دو طلاقیں ہیں تیسری طلاق ہو گئے تو رجوع کا حق نہیں ہے وہ بعد میں بات آ جائے گی اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا اب وہ آزاد ہوگی لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اور ان کے لئے یہ حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کے اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے بچہ بچی جو بھی ہو ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لئے تو جگر گوشہ ہے اس کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کے جسم کا لوتھڑا ہے تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جگڑا ہی نہ اٹھے ان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر اور یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لوٹا لیں اسے رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں پہلی طلاق دوسری طلاق اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر اس کا اختیار ہے بیوی کوئی نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں اس کا اسے حق نہیں ہے اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وہ زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لوٹا لیں اس مدت کے اندر اندر اگر وہ واقعاً اصلاح ہی چاہتے ہیں وَلَهُنَّ مِسْلُ لَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان کے لئے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا ایک درجہ فضیلت کا ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے لَلَّهُ عَزِيدُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لَهُنَّ مِسْلُ لَّذِي عَلَيْهِنَّ ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر تو یہ تو مساوات ہو گئی اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے مرات کیا ہے لام اور علاق کا جو استعمال ہوتا عربی میں لام کسی کے حق کے لئے اور علاق کسی کی ذمہ داری کے لئے لَهُنَّ ان کے لئے حقوق ہیں مِسْلُ لَّذِي عَلَيْهِنَّ جیسے کی ان پر ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیئے ہیں جیسے ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپورننگ لی پروپورشنیٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیئے ہیں اور اس بات کو کھول دیا مساوات کہاں سے آئے گی جب کہہ دیا وَلِلْ رِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَة اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے فوقیت کا درجہ حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور نا پسند ہو تب بھی اللہ تعالیٰ عزیز ہے حکیم ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور وہ زبردست ہے جو چاہے حکم دے اور حکیم ہے حکمت والا ہے اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرَانِ